اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الرحمن وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بیلے اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعہا ووضع المیزان اور اس اسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کیلئے بنایا ہے اسی میں میوے اور کھجور کے گاہ بھوو والے درخت بھی ہیں اور بھوسے والا غلہ اور خوشودار پھول بھی اے انسانوں اور جنات اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پر وردگار وہی ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں پھر بھی ان کے درمیانے ایک آر ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنے حد سے بڑھتے نہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے اس زمین میں جو کوئی ہے فنہ ہونے والا ہے اس زمین میں جو کوئی ہے فنہ ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پر وردگار کی جلالی والی فضل و کرم والی ذات باخی رہے گی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے اسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی شان میں ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے سنفرغ لکم ایوہ الثقلان اے دو بھاری مخلوقوں ہم انقریب تمہارے حساب کے لئے فارغ ہونے والے ہیں فبئی ای آلائی ربکما تکذیبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے یا معشر الجن والانس ان استطعتم آ تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے انسانوں اور جنات کے گروہ اگر تم میں یہ بلبوتا ہے کہ اسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ تم زبردست طاقت یا بغیر پار نہیں ہو سکو گے فبئی ای آلائی ربکما تکذیبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے یُعْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاضٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آقا شولا اور تامبے کے رنگ کا دھوان چھوڑا جائے گا پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے فبئی ای آلائی ربکما تکذیبان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتَا كَدِّهَانِ غرض وقت آئے گا جب اسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کتنا سرخ گلاب بن جائے گا فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْذَمْ بِهِ اِنسُ وَلَا جَانِ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے دریمان چکل لگائیں گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص دنیا میں اپنے پر وردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے دھرتر تھا اس کے لئے دو باغ ہوں گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَدْرِيَانِ انہی دو باغوں میں دو چشمیں بہے رہے ہوں گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَتٍ زَوْجَانِ ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جھوڑے ہوں گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا مِن اِسْتَبَرَقَ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اس طرح دبیز رشم کی ہوں گے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ اور دونوں اب باؤ گئے پھل چھکے پڑھ رہے ہوں گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ اتْقَرْفِ لَمْ يَطْمِفْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ انھی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنیتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوہ ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے مُدْهَامَتَانِ فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے حُورٌ مَقُصُورَاتٌ فِي الْقِيَامِ وہورِ جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے لَمْ يَطْمِثْ أُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُبْرٍ وَعَبْقَلِيٍ حِسَانِ وہ جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کی خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فَبِأَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَانِ وَالْإِقْرَامِ بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پر وردگار کا جو عظمت والا بھی ہے کرم والا بھی صدق الله العظیم